جس طرح شہباز شریف صاحب اور حمزہ کو انہوں نے جس طرح سے victimize کیا ہے وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ وہ نواز شریف کو انہوں نے نہیں چھوڑا جماعت کو انہوں نے جو جماعت کے ساتھ وہ کھڑے رہے میاں صاحب کے ساتھ کھڑے رہے اور اصل میں عمران خان کو شہباز شریف سے خطرہ ہے اور جس سے عمران کو خطرہ ہوتا اس کو وہ جیل کے پیچھے رکھتا ہے تو یہ اس کے خوف کی نشانی ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ شب میں کیونکہ جتنا وہ نالائک اور ناہل ہے اور ملک کا اس نے جو حال کر دیا ہے تو اس کو شہباز شریف اپنے متبادل کے طور پر لگتے ہیں اور اس لیے وہ ان کو فاول پلے کر کے سیاست سے اور انتخابی میدان سے باہر رکھنا چاہتا ہے لیکن کب تک انشاءاللہ تعالی بہت جلدی وہ دونوں باہر بھی آئیں گے گھر بھی آئیں گے ملواند بھوتا صاحب 19 جنوری کو آپ کے ساتھ election commission کے سامنے جو آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں آپ کو جوائن کریں گے لگے یا نہیں خبریں یہ چاہیے کہ ملواند بھوتا صاحب اس میں نہیں ہے نہیں مجھے اس کا علم نہیں یہ آپ پیپلز پارٹی سے پوچھے اور میں ابھی مجھے اس کی کوئی فلاں نہیں پیٹی ایم کا جا رہے ہیں کہ تحریک اس وقت نہیں رہی پی ڈی ایم انشاءاللہ تعالیٰ وہ کر جائے گی جس کا کیونکہ پی ڈی ایم عبام کیتے ہیں اور میں نے ان کی نالائی کی اور ان کی نا اہلی جو ہے اور ان کو جو